تلنگانہ حکومت کے آئیٹی منسٹر کیٹی ایر کانگریس پارٹی کے قائد مسٹر راہل گاندی پر تنقیدی بیان کرنے پر آج جرچلہ کانگریس پارٹی کی جانب سے وزیر کیٹی ایر کے قلاف جرچلہ شہر کے سنگل گڑھا امبیٹ کر چوراستے پر احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا جس میں جرچلہ سابقہ رکنے اسمبلی مسٹر ایرہ شیکر نے شرکت کی بعد ازا انہوں نے مقامی میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لئے اپنی جان قربان کرنے والا خاندان راہل گاندی کا ہے ایسے خواہد پر تنقیدی بیان کرنا نامناسب بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ مفت برقی سکیم کا کانگریس پارٹی سے ہی آغاز کیا گیا ہے اور تلنگانہ ریاست بھی کانگریس پارٹی کی جانب سے علاہدہ ریاست قائم ہوئی ہے دوبارہ اس طرح کے بیان جاری کرنے پر بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی دھمکی دی اس موقع پر الحاج محمد رحیم الدین کانسلر مجلس بلیہ جرچلہ محمد غوث ربانے سابقہ وقت بورٹ چیرمن محبوب نگر سید مناج الدین صدر ٹاؤن کانگریس جرچلہ بورلا ونکٹیہ کراتے سینو خاجہ پاشا ایم خیوم نظیر رگو کے علاوہ دیگر کانگریس پارٹی کے قائدین موجود تھے دروسلم بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت بستیاب ہے موسیقی